اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام علی رسوله الكریم وعلى آلہ وآصحابہ وآزواجہ اجمعین وعلى من تبیہم بحسان الى یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ السمع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّا إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا ایُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ مَا لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَاظَ فَوْزًا عَظِيمًا حضرتِ قرامی والمائی کرام نوجوانانِ اہلِ حدیث دور اور قریب سے تشریف لائے ہوئے اسلامی بھائیوں بزرگوں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں آج کا یہ عظیم الشان پروگرام نصف روزہ دینی دعوتی اصلاحی و تربیتی اجتماع جو دعوت دین کے نام پر منعقد کیا گیا ہے آج بتاریخ ونیس فروری دو ہزار سترہ بروز اتوار بعد نمازِ اثر تائشہ آپ کی اس مسجد میں مسجدِ عمر فاروق سارا پالیا بینگلور جس میں کئی علماء کرام نے بہت ہی مفصل مدلل اور بہترین خطابات کیے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری ان علماء کرام کو بہترین بدلہ دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے اور جتنے ہمارے بھائی بہن یہاں شریک ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں سنی ہوئی باتوں کو بیٹھا دے اور عمل کرنے کی توفیق انعائد فرمائے حضرتِ گرامی آج کی اس پروگرام کا مرکزی عنوان ہے دعوتِ دین اس لئے میں سمجھتا ہوں کسی عنوان پر کچھ گفتگو کر لو اور یہ بہت ہی بہترین موضوع ہے قبل اس کے کہ میں اپنے گفتگو کا آغاز کروں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میری باتیں پانچ باتوں پر مشتمل ہوگی میری باتوں میں پانچ نکات ہوں گے پہلا دعوتِ دین کا مفہوم دوسرا دعوتِ دین یہ کس کی ذمہ داری ہے اور دعوتِ دین کون دے گا تیسرا نمبر چار دعوتِ دین کیسے دیا جائے گا اور نمبر پانچ دائی کے اوصاف کیسے ہونے چاہیے ان پانچ باتوں پر ہماری بات مشتمل ہوگی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے آپ حضرات کو سننے اور سمجھنے کی اور ہم تمام لوگوں کو حق بات قبول کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے رب بشرح لی صدری ویسید لی امری وحل العقدت من لسانی یفقہ قولی حضراتِ گرامی دعوتِ دین یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے ایک ہے دعوت دوسرا ہے دین دعوتِ دین معنی دین کی دعوت دینا عام طور پر دعوت جب ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی دعوت دیا ہے تو کچھ کھانے کو ملے گا لیکن دعوت کے معنی بلانا دعوت کے معنی لوگوں کو بلانا دعوتِ دین دین کی دعوت دینا دین کی طرف لوگوں کو بلانا یہ ہے اس کا مفہوم اس کی ضرورت مسلمانوں میں بھی ہے اور غیر مسلموں میں بھی ہے یہ بات میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے نوجوانوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے کہتے ہیں کہ اپنوں کو دعوت نہیں دی جاتی ہے دعوت غیروں میں دی جاتی ہے اپنوں کی اصلاح کی جاتی ہے یہ دعوت اور اصلاح میں جو فرق نکالتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے اپنوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے غیروں کو بھی دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے غیر مسلموں کو بھی دعوت دی جاتی ہے اسی لئے آج کے پروگرام کا انوان لکھا گیا ہے دعوتِ دین دین کی طرف لوگوں کو بلانا مسلمانوں کو بھی بلانا غیر مسلموں کو بھی بلانا دعوت دین کی ذمہ داری یہ میرے عنوان کا دوسرا نکتہ دعوت دین کی ذمہ داری بہت اہم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی دعوت دینے کے لئے بہت سارے نبیوں کو بھیجا بہت سارے رسولوں کو بھیجا ان تمام نبیوں اور رسولوں نے اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے نبی جتنے رسول جتنے پیغمبر آئے تمام لوگ یہی دعوت دیتے رہے کہ لوگوں اپنے اس مالک کو یاد کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے اسی کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے آپ انبیاء اکرام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو بخوبی یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ انبیاء نے بہت سارا کام وقت وقت پر کیا ہے لیکن دعوت ایک ایسا کام ہے کہ انبیاء نے ہمیشہ جب سے ان کو نبوت اور رسالت ملی اس وقت سے لے کر اپنی زندگی کی آخری سانس تک دعوت کا کام کیا امامت کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی تھی اسی طریقے سے قضا اور فیصلے کی ضرورت کبھی کبھی پڑتی تھی لیکن دعوت اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے سوتے جاگتے ہمیشہ دعوت کی ضرورت پڑتی تھی تو دعوت دین کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء پر دی ہے دنیا میں جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے جتنے پیغمبر آئے ان کا مقصد یہی تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑ دیں لیکن یہ سلسلہ حیرت آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم اور حیرت نو علیہ وسلم سے شروع ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اب دین کی دعوت دینے کے لئے کوئی نبی نہیں آئے گا اب دین کی دعوت دینے کے لئے کوئی فرشتہ نہیں آئے گا اب دین کی دعوت دینا کس کی ذمہ داری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پوری امت کی ذمہ داری ہے تمام امت کے لوگ مردوں کی بھی اور عورتوں کی بھی تو یہ ہے دعوت دین کی ذمہ داری پہلے انبیاء پر تھی اور اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر ہے یہ بڑا اہم معاملہ ہے بہت سارے لوگ دعوت کا معاملہ بہت معمولی سمجھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی امانتداری کے ساتھ بڑی ہی دیانتداری کے ساتھ بڑے ہی خلوص کے ساتھ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور حجت الویدہ کے موقع پر جب تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات کے میدان میں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام سے یہ حدو پیمان لیا کہ آئے میرے صحابہ بتاؤ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام مکمل طور تک تمہارے پاس پہنچا دیا ہے یا نہیں وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوانہ اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں تمام کے تمام صحابہ اکرام نے فرمایا قالو بلا شہدنا یا رسول اللہ سب صحابہ نے کہا اے اللہ کی رسول ہم گواہی دیتے ہیں آپ نے اللہ کا پیغام انتہائی امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچا دیا پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام کی شہادت لینے کے بعد اپنے انگوشت شہادت کو آسمان کی طرح بٹایا اور کہا اللہ ہم مشہد اللہ ہم مشہد اے اللہ تو بھی گواہ رہا اے اللہ تو بھی گواہ ہو جا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ مسئلہ ختم ہو گیا اب دین کی دعوت کون دے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الولما ورثت الانبیاء ولما یہ انبیاء کے وارث ہیں جو کام نبی کیا کرتے تھے اب کون کریں گے ولما کریں گے یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ایک بار بازار میں گئے دیکھا کہ لوگ خرید و فروخت میں مشغول ہیں کہا تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو مسجد نبوی میں اللہ کے رسول کی میراث دقسیم ہو رہی ہے سارے لوگوں نے اپنی اپنی دکانیں بند گئیں اور دوڑے ہوئے مسجد نبوی کی طرف آئے کہ شاید اللہ کے نبی کی میراث میں سے کچھ مل جائے وہ کیا سوچ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کا کوئی حصہ کسی کو کپڑا مل جائے گا کسی کو جھاڑو مل جائے گا کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مل جائیں گے کسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مل جائے گا یہ ان کے ذہن میں تھا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں لوگوں کو بھیج کر اپنا وہیں کھڑے رہے اس لیے کہ ان کو یقین تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد میں لوگ واپس آئیں گے سارے لوگ واپس آئے کہا ابو حریرہ ہم مسجد نبوی میں گئے تھے ہم نے دیکھا وہاں کوئی میراست نہیں تقسیم ہو رہی ہے کہا تم نے کیا دیکھا کہا ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں کچھ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں کچھ لوگ دین اسلام کی باتیں سیکھ رہے ہیں کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے مسئلے مسائل میں آپس میں بحث کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں کہا یہی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراست ہے آپ درحم و دینار چھوڑ کر نہیں گئے ہیں آپ علم چھوڑ کر کے گئے ہیں جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں یہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراست ہے میرے بھائیو تو دعوت دین کی ذمہ داری اصلاً کس کے اوپر ہے والمہ کے اوپر ہے دعوت دین کی ذمہ داری والمہ کے اوپر ہے اور دعوت دین ولما دیں گے لیکن جتنی باتیں آپ کو معلوم ہیں وہ اتنی بات آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں علم کا گہرہ علم کی گہرائی مسئلے کی باریکی یہ ولما اکرام کو معلوم ہے اس لیے جو باریک مسئلے ہیں جن کے بارے میں عام لوگ نواقف ہیں ان مسائل کی وضاحت کے لیے ولما کی طرف رجوع کیا جائے گا لیکن جو موٹے موٹے مسائل ہیں وہ ہر کوئی بیان کر سکتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الویدہ کے موقع پر ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جو لوگ یہاں حاضر ہیں میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں حاضر نہیں ہیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی قول پر اور اسی حکم پر عمل کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو منتقل کیا اور یہ حدیثیں ایک کے بعد دیگرے منتقل ہوتے ہوتے آج ہمارے پاس پہنچی ہیں تو جس کو جتنا علم ہے اتنی تبلیغ کرے گا جس کو جتنا علم ہے وہ اتنی باتیں کرے گا لیکن آج بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ جس چیز کا علم نہیں ہے اس کی بھی تبلیغ کرنے لگتے ہیں اور دعوتوں تبلیغ کے میلان میں بہت سارے مشٹر اور سشٹر تیار ہو گئے ہیں مشٹروں نے بھی بڑے بڑے اسٹیج لگائے اور سشٹروں نے بھی بڑے بڑے اسٹیج لگا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی ہے جب علم کم ہو اور میڈیا میں شہرت کا جذبہ زیادہ ہو تو اس طرح کے فتنے پیدا ہوتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس خود علم نہیں ہوتا ہے چند کتابیں پڑھ لیے دعوتوں تبلیغ کرنا شروع کر دیا چند کتابیں پڑھ لیے مسئلے مسائل بتانا شروع کر دیا چند کتابیں پڑھ لیے علمہ سے بحثوں تقرار کرنے لگے چند دن دروس میں بیٹھے فتوہ دینا شروع کر دیا اس لیے آج آپ گلی گلی میں دیکھائیں ایسے دعات اور مبلغین ہیں جو لوگوں کو بتاتے کم اُلجھاتے زیادہ ہیں تو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہیں اسی طریقے سے ہمارے بہت سارے لوگ ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ سمجھتے ہیں جو دین کا کم علم رکھتے ہیں لیکن باتوں کو بنا کر کے سمار کر کے مفہوم کی شکل میں پیش کرتے ہیں میرے بھائیو تو دعوت دین کی اصل ذمہ داری ہے کس کی؟ ولمہ کی اس لئے ولمہ مسئلے کی باریکی کو جانتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آئے کہ جب کوئی مسئلہ تمہیں معلوم نہ ہو تو اس مسئلے میں نہیں پڑھنا چاہیے اور جتنی باتیں معلوم ہو صرف اتنی ہی باتیں بتانی چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے بھی قرآن مجید میں اسی بات کا حکم دیا ہے کہ پہلے علم حاصل کیجئے اس کے بات بولئے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بات باتتے ہیں العلم قبل الفعلی والعمالی کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے بولنے سے پہلے انجام دینے سے پہلے علم حاصل کرنا جس کا علم آپ کے پاس نہیں ہے وہ علم آپ دوسروں کو کیسے بتا سکتے ہیں تو مسئلے کی باریکیوں میں پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے آج ہمارے بہت سارے نوجوان ہیں جو لوگوں سے علچ جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے جب فستے ہیں تو علماء کرام کو فون کرتے ہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ ہے ہم ایسا فست گئے ہیں بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ باقاعدہ مناظرے کا چیلنج کر دیتے ہیں آپ کی جذباتیت کی وجہ سے آپ کی غلط فہمی کی وجہ سے آپ کے غلط دگر پر چلنے کی وجہ سے آپ کی کمعلمی کی وجہ سے آپ کے ولما کی دوری کی وجہ سے آپ کے دعوت و تملیق کی وجہ سے جماعت کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے اس لئے جس چیز کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے اس میں خاموش رہنا چاہیے ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا کہ جب ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا تو ان کو وہ مسئلہ معلوم ہوتا تو بتا دیتے تھے ورنہ خاموش رہتے تھے ورنہ خاموش رہتے تھے آج ہم میں سے ہر شخص مسئلہ بتانا چاہتا ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے کوئی آدمی کوئی مسئلہ پوچھنے آتا ہے ہمارے بغل میں بیٹھا ہوا ایک عام آدمی ہمارے بولنے سے پہلے ہی وہ مسئلہ بتا دیتا آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا ہمارے علماء بیٹھے رہتے ہیں ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے وہ خاموش رہتے ہیں دوسرا پہلے بتا دیتا ایک دفعہ خود میری زندگی کا واقعہ ہے ہم لوگ چار منار کے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے تھے کئی لوگ ساتھ میں تھے ایک شخص آیا اور اس نے کوئی مسئلہ پوچھا ہمارے بغل میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دھڑا دھر مسئلہ کیا حل بتانا شروع کیا اس نے کہا آپ خاموش رہیے میں نے آپ سے نہیں پوچھا شیخ سے پوچھا یہ حالت ہے ہر آدمی مسئلہ بتانا ضروری سمجھتا اسی طریقے سے والماء کو بھی چاہیے والماء کو بھی جو بات نہیں معلوم ہے اس میں کہہ دیں کہ بھائی یہ بات مجھے معلوم نہیں ہے آپ ہم سے بڑے عالم سے رجوع کریں بہتر یہ ہے کہ ان والماء کا نمبر دے دیں یا ان کا پتہ دے دیں وہ ان سے رابطہ قائم کر لیں یہ بہتر طریقہ ہے آج بہت سارے لوگ کوئی مسئلہ پوچھتے ہیں اور ان کو جب مسئلہ معلوم نہیں رہتا ہے کہتے ہیں کہاں شیخ اتنی بڑی بات آپ کو معلوم نہیں ہے ہاں بھائی نہیں معلوم ہے کہنے میں کیا حرج ہے صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے بہت سے صحابہ اکرام آپ کو ایسے ملیں گے ایک صحابی کو ایک مسئلہ معلوم ہے دوسرے کو نہیں معلوم ہے دوسرے صحابی کو ایک مسئلہ معلوم ہے تیسرے کو نہیں معلوم ہے یہ کوئی آیت کی بات نہیں ہے اگر کوئی مسئلہ ہم کو معلوم نہیں ہے ہمیں کہہ دینا چاہیے کہ بھائی اس مسئلے کے بارے میں مجھے جانکاری نہیں ہے تو دعوت دین کون دے گا جس کے پاس علم ہو وطنہ ہی دے گا جتنیا اس کے پاس علم ہے اپنی جانکاری سے بڑھ کر اگر دعوت دینے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا فتنہ ہوگا فساد ہوگا لڑائی جھگڑے ہوں گے اسی طریقے سے دعوت دین کیسے دیا جائے آج بڑا مسئلہ ہے دعوت کا جو طریقہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں سب سے پہلے آدمی اپنے آپ کو تیار کریں اپنے آپ کو اس لائق بنائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دائرہ دھیرے دھیرے وسیع کیا لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں کی حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے اوپر آپ کو اعتمار تھا آپ نے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دین کی دعوت دی انہوں نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہیتی بی بی حضرت خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دی انہوں نے قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام حضرت زہر بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دی انہوں نے قبول کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والی آپ کے والد کی لوڑی ام ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی انہوں نے قبول کیا جو ہم دعوت دے رہے ہیں پہلے ان لوگوں کو بتائیں جن کے اوپر ہمیں کانفیڈنس ہو جن کے اوپر ہمیں یقین ہو جن کے اوپر ہمیں اعتماد ہو کہ وہ ہم کو سنیں گے ہماری باتوں کو سنیں گے اور غور سے سننے کے بعد اس پر غور و فکر کریں گے قبول کریں گے پہلے ہمیں ان کو دعوت دینی چاہیے آج بہت سارے لوگ بیوی بازار میں گھوم رہی ہیں اور دوسروں کو دعوت دے رہے ہیں اپنی اولاد آب آ رہا ہے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں تو جن کے اوپر کانفیڈنس ہو جن کے اوپر یقین ہو جن کے اوپر ہمیں بھروسہ ہو سب سے پہلے ان کو دعوت دینی چاہیے اور یہ دعوت انفرادی ہونی چاہیے کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مجمع میں جاتے تھے جہاں پر لوگوں کا اجتماع ہوتا تھا جہاں پر بہت سارے لوگ ہوتے تھے خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر لوگوں کے خیموں میں جایا کرتے تھے اسی طریقے سے مکہ میں جو بازار لکھے تھے ان بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے اور لوگوں سے خطاب کرتے تھے جہاں کئی لوگ ہوں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ جو اجتماع کرتے ہیں یہ بداعت ہے ہمارے اپنے لوگ کہتے ہیں یہ جو اجتماع کرتے ہیں یہ بداعت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں جا کر کے لوگوں کے اجتماع کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کیا اور حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیموں میں جا کر کے لوگوں کو دعوتوں تبلیغ کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑے مجمع سے جو خطاب کیا وہ حجت الویدہ کا خطاب تھا جس میں ایک لاکھ چالیس ہزار صحابہ اکرام کمو بیش موجود تھے اتنا بڑا اجتماع تھا تو اجتماع اپنی بات کرنے کا اپنی بات پیش کرنے کا دعوت دین کا یہ بھی طریقہ ہے کہ بے ایک وقت کئی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے اور ان کے سامنے دعوت دی جائے دعوت دین کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو کھانے کے لئے بلایا جائے اس لئے کہ آدمی جب دسترخان پر بیٹھتا ہے تو بڑی ہی فراخ دلی کے ساتھ بیٹھتا آئے اور اس وقت کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ بڑی کارگر ہوا کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی دعوت کا احتمام کیا جس میں آپ کے خاندان کے سارے لوگ آئے جب تمام لوگوں نے کھانا کھا لیا کھانے سے فارغ ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے خاندان کے تمام افراد کے سامنے آپ نے اپنی دعوت پیش کی اور کہاں اے میرے گھر والوں اے میرے خاندان کے لوگوں سنو اللہ تبارک و تعدہ نے مجھے نبی بنایا ہے مجھے رسول بنایا ہے مجھے پیغمبر بنایا ہے اور مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اللہ کا پیغم آپ تک پہنچاؤں یہ بڑا بھاری بوجھ ہے یہ بڑا بھاری معاملہ ہے بتاؤ میرا ساتھ دینے کے لئے کون تیار ہے اس میں کون تھے اپنے خاندان کے لوگ تھے کوئی بھی باہر کا نہیں تھا تو آپ نے دسترخان پر یہ دعوت پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی ایمان نہیں لیا لیکن ایک اکیلا نوجوان کھڑا ہوا جس کو ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں ابھی نو عمر ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی بات کو مانتے ہیں تسلیم کرتے ہیں آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آپ کا جو پیغام پہنچانا ہے لوگوں تک ہم اس میں آپ کا تعاون کریں گے میرے بھائیو تو دعوت دین کا ایک طریقہ یہ ہے کہ دعوت کا احتمام کیا جائے بہت سارے لوگوں کو ایک اتھا کیا جائے اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ پہاڑی پر کھڑے ہوئے اور آپ نے لوگوں کو آواز دی معلوم یہ ہوا کہ لوگوں کو اپنا پیغام سنانے کے لیے لوگوں سے لوگوں کو اپنے قریب کرنا اور اس کے بعد اپنا پیغام پہنچانا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفحہ پہاڑی پر چڑھ گئے اور آپ نے اعلان کیا یا سباہا سارے کے سارے لوگ اکٹھا ہو گئے اس وقت مکہ کے تمام لوگ اکٹھا ہوئے تھے اگر کوئی شخص خود نہیں جا سکا تھا تو اپنے کسی غلام کو بھیجا تھا اپنے نائب کو بھیجا تھا پیارے نبی نے فرمایا یا ایہوہ الناس قولو لا الہہ الا اللہ تفلحو تم لک العرب والا جم اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو اللہ کی توحید کا اقرار کرو تم لک العرب والا جم عرب کے بھی مالک بن جاؤ گے عجم کے بھی مالک بن جاؤ گے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے اس وقت کوئی ایمان نہیں لائے بلکہ آپ کا اپنا چچا ابو لحق اس نے کہا تبت یدا یا محمد اے محمد تیرے دونوں ہاتھ چوڑ جائیں کیا تُو نے اسی لئے ہم کو اکٹھا کیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا نہ پسند آئی اللہ تعالیٰ نے قیامت کی صبح تک کے لئے قرآن مجید میں ایک صورت اتاری تبت یدا بھی لحق ابو لحق کے دونوں ہاتھ ٹوڑ گئے میرے بھائیو تو کبھی کبھی مجمع عام سے خطاب کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے تو دعوت دین کیسے دیا جائے یہ بھی ایک طریقہ ہے اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تھوڑی مضبوطی آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے اور ہر مرک کے سرداروں کے پاس آپ نے پیغام بھیجا خط بھیجا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے لوگوں کے پاس خطوط بھیجے جائیں الحمدللہ آج میڈیا بڑی ترقی کے ساتھ یہ کارنامے انجام دے رہا ہے ہمارے نوجوان بھی ما شاء اللہ وارس اپ فیس بک یوٹیوب کے رسیہ ہو گئے ہیں لیکن وہ نوجوان جو برائی کے لیے ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں آج وہ اس مسجد میں بیٹھ کر توبہ کر لیں کہ آئندہ اسی حرکتیں نہیں کریں گے میرے بھائیو کوئی بھی چیز جب وجود میں آتی ہے تو اس کے دو پہلو ہوا کرتے ہیں آپ اچھا پہلو اپنائیں گے وہ چیز آپ کے لیے خیر کا سبب بنیں گی آپ برا پہلو اپنائیں گے وہ چیز آپ کے لیے برائی کا سبب بنیں گی آپ کے سامنے یہ میڈیا ہے جو لوگوں کی تقریروں کو ریکارٹ کر رہا ہے اس سے ہزاروں لوگوں تک پہنچایا جائے گا آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں اپنی موبائل میں ورما کی تقریروں کو ریکارٹ کریں ان کے خطبے کو ریکارٹ کریں ان کو دوسروں تک پہنچائیں ان کو دوسروں تک سنائیں یہ ایک نیکی کا ذریعہ ہوگا یہ ایک بہترین ذریعہ ہے جیسا کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے خطب بھیج کر کے دین کی دعوت دی تھی آپ میڈیا کے ذریعے سے ایک بہترین پیغام دے سکتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں یہ چیزیں کی تھی تو دعوت دین میں میڈیا کا استعمال مصبت پہلو اس کو اپنانا یہ کاری خیر کا سبب بن سکتا ہے اس لئے ہمارے وہ نوجوان جو میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں خصوصاً سوشیل میڈیا ان سے میں گدارش کرتا ہوں کہ آپ پوزیٹی پہلو اپنائیں اور ہمیشہ والمائی کرام کی تقریروں کو ریکارڈ کر کے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں یہ بہتر فائدہ ہوگا کبھی کبھی یہ بات آتی ہے ہمارے نوجوان جو بہت زیادہ جذباتی ہوتے ہیں جو اپنے ہی معاملے کو سب کچھ سمجھتے ہیں کسی کو تھوڑا سا دعوت و تبلیغ کر دیے کوئی ان کے کہنے بتانے سمجھانے سے راہ راست پر آ گیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کام کر لیا کہتے ہیں والمائی کرام تو باہر نکلتے ہی نہیں ہیں جماعت تو کام کرتے ہی نہیں ہیں اس لئے یہ خود ہی کام کرنے کے لئے نکل جاتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے علم نہیں رہتا ہے فس جاتے ہیں میرے بھائیو وہ نوجوان جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں وہ یہ سننے کہ ان کے پاس کام کرنے کا میدان بہت وسیع ہے آپ علماء کی تقریروں کو ریکارڈ کریں ان لوگوں تک پہنچائیں جہاں پروگرام ہوتا ہے وہاں لوگوں کو لے جائیں آپ اخراجات برداشت کریں آپ ذہن بنائیں خود جائیں اپنے بچوں کو لے جائیں اپنے گھر والوں کو لے جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدیسوں کو کوٹ کریں لوگوں تک پہنچائیں دعوت و تبلیغ کے میدان میں یہ بہت اچھا اور بہت ہی بہتر کارنامہ ہوگا اس لئے علماء اکرام جو سوشیل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی میڈیا کا استعمال مصبت طریقے سے کریں پوزیٹی پہلو اپنائیں اور صحیح طریقے سے اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں دعائی کے اعصاف کیا ہونے چاہیے یہ آخری بات ہے میری دعائی کے اعصاف اگر اس سلسلے میں گفتگو کیا جائے تو کافی وقت لگے گا لیکن کچھ بات ہیں میں آپ کو اشارتاً بتاؤں گا دعائی کے اندر سب سے پہلا وصف یہ ہونا چاہیے کہ وہ مخلص ہو آپ چاہے جتنا کام کر لیں چاہے جتنی دعوت دے لیں چاہے جتنی قربانیہ دے لیں اگر آپ کے اندر اخلاص نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں تقریر کرنے والا اخلاص کے ساتھ تقریر کریں تقریر کو ریکارڈ کرنے والا اخلاص کے ساتھ تقریر کو ریکارڈ کریں دوسروں تک پہنچانے والا اخلاص کے ساتھ پہنچائے آپ جب کسی سے گفتگو کریں اخلاص کے ساتھ کریں تو سب سے بنیادی چیز جو دعائی کے اندر ہونی چاہیے وہ کیا اخلاص دوسری چیز علم علم کے بغیر آپ دعوت و تبلیغ نہ کریں علم کے بغیر اگر دعوت و تبلیغ کریں گے تو وہی مسئلہ ہوگا جو میں نے بتایا آپ خود بھی گمراہ ہوں گے دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کی قریب علم اٹھا لیا جائے گا علمہ کم رہ جائیں گے نتیجہ کیا ہوگا لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر لوگ ان کو عالم سمجھیں گے اور ان سے مسئلہ پوچھیں گے وہ ان کے پاس علم تو ہوگا نہیں اس لئے وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے تو دائی کے اندر دوسری صفت کیا ہے اس کو علم سے آراستہ اور پہراستہ ہونا چاہیے تیسری صفت دائی کو چاہیے کہ سامنے والے سے جب گفتگو کر رہا ہے تو اس کے اندر ہمدردی کا پہلو ہو ہمدردی کا پہلو ہو آپ بات کر رہے ہیں آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کو سمجھا لے جائیں آپ اپنے بھائی کو بتا لے جائیں آپ کا بھائی آپ کی بات کو سمجھ گیا آپ کی بات کو مان لیا یہ بہت ہی آپ کے لئے دنیا اور آخرت میں خیر کا سبب بنے گا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر جب آپ نے جھنڈا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہا تھا کہا اللہ کے رسول میں دشمنوں سے اس وقت تک لڑوں گا جب تک کہ وہ ہماری طرح نہ ہو جائیں یعنی اسلام کو قبول نہ کر لیں نہیں یعنی ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے جب تم میدان میں اترو میدان جہاد میں سب سے پہلے تم سامنے والے کو کیا کرو دعوت دو اسلام کی دعوت دعوت دین اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اگر تمہاری دعوت سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا تو یہ تمہارے لئے سرکھونٹوں سے بہتر ہے آج لوگ کہتے ہیں اسلام نے تنوار کے ذریعے سے زور کے ذریعے سے قوت اور طاقت کے ذریعے سے لوگوں کو مسلمان منایا ہے یہ بات غلط ہے میدان جہاد میں کمانڈر کو جس کے ہاتھ میں جنڈا آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کو ہمارے نبی نے فرمایا دشمنوں سے لڑنا نہیں پہلے دعوت دین لینا آپ کے پاس علم ہونا چاہیے اسی طریقے سے دعائی کے اندر ایک وصف یہ ہونی چاہیے کہ اس کی زبان میں نرمی ہو پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ نرم دل ہو گئے آپ کی زبان شیری ہو گئی ورنہ یہ صحابہ اکرام جو آپ کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں اگر آپ ترسرو ہوتے آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے تو ہر دعائی کو چاہیے کہ اپنی زبان کو نرم کرے حقبات کسی ہوتی ہے میٹھی کی کڑوی زور سے بولو بھئی حقبات آجے لوگ میٹھی بولنا ہے آجے لوگ کڑوی حقبات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے حقبات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے حقبات کہو چاہے کڑوی لگے قلی الحق لوکہ نہ مور رہا حقبات کہو چاہے کڑوی لگے اب آپ تبلیغ کریں گے تو کس بات کی حقبات کی تو بات تو پہلے سے کڑوی ہے انداز تو میٹھا ہونا چاہیے بات بھی کڑوی انداز بھی کڑوی تو کیا ہوگا کرائلہ نیم چڑھا سمجھ گئے نہیں ہر دائی کو چاہیے کہ اپنی آواز کو اپنے انداز کو اپنی زبان کو شیری بنائے میٹھا بنائے کیوں اس لیے کہ بات تو پہلے سے کڑوی ہے اگر انداز بھی کڑوی ہو گیا تو کرائلہ نیم چڑھا ہو جائے گا حیت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں اولوالعظم پیغمبروں میں سے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں حیت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حیت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ نیک آدمی کوئی تھا نہیں وہ نبی ہے پیغمبر ہیں نبی سب سے افضل ہوا کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فیرعون سے زیادہ ناکارا بدماش نالائق کوئی تھا نہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے حیثِ موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو کہا کہ فیرعون کے پاس جاؤ فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا اور فیرعون کے پاس جا کر کے نرمی سے بات کرنا اللہ تعالیٰ کہتا موسیٰ فیرعون ذرا سرکش ہو گیا ہے جا دو چار ہاتھیں میں دیکھ رہا ہوں نہیں کہا نرمی سے بات کرو آج ہمارے نوجوان لڑ جاتے ہیں آج ہمارے نوجوان بحث کرتے ہیں فائدہ سے زیادہ نقصان تو ہمارے اندر نرمی ہونی چاہیے اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی برائی میں ملوث ہے کوئی شرک میں کوئی بلات میں آپ کو سمجھانا ہے آپ کو بتانا ہے لیکن اس کے شرک سے آپ نفرت کریں اس کی بلات سے آپ نفرت کریں اس آدمی سے نفرت نہ کریں آج ہمارے بہت سارے لوگ کوئی آدمی مشرک ہے ہم اس سے بات نہیں کریں گے کوئی آدمی بلاتی ہے ہم اس سے بات نہیں کریں گے ارے بھئی بات نہیں کرو گے تو تبلیغ کون کرے گا ہمیں اس آدمی سے نفرت نہیں ہے ایک آدمی بیمار ہو جاتا ہے اس کے جسم پھوڑے پھنسیاں ہو جاتی ہیں ہاتھ کٹ گیا پیر کٹ گیا کینسر کا مریض ہو گیا داکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر کبھی مریض سے نفرت کرے گا اگر ڈاکٹر مریض سے نفرت کر لے تو کبھی اس کا علاج نہیں کر پائے گا ڈاکٹر کو نفرت ہے کسے بیماری سے بیماری سے اس لئے بیماری کا علاج کرنا ہے بیمار سے نفرت نہیں کرنی ہے اچھے انداز میں پیارے انداز میں گفتگو کرتے وقت اخلاص کا پہلو ہو ہمدردی کا پہلو ہو اس کو بتائیں اس کو سمجھائیں درشتی و نرمی بہم دربیس جو فاسد کی جرہ مرہم نواز سختی اور نرمی ملی جلی ہوئی بہتر ہوتی ہے جس طریقے سے جرہی کرنے والا سرجن جو ہوتا ہے وہ پہلے کیا کرتا ہے پھوڑے کو پھارتا ہے اس کے بعد اس کے اوپر مرہم لگاتا ہے ہمارے اندر ہمدردی کا پہلو اخلاص کا پہلو ہو اسی طریقے سے دائی کو چاہیے کہ ہمیشہ سچ بولے اس لئے کہ اگر آدمی جھوٹ بولے گا لوگ اس کی بات نہیں مانیں گا آپ کتنا نماز پڑھتے ہیں آپ کتنا روزہ رکھتے ہیں آپ کتنا تحجد پڑھتے ہیں آپ کتنا دعوتوں تبلیغ کرتے ہیں وہ ایک طرف اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں آپ کی شخصیت کی پہچان جھوٹ ہے لوگ آپ کی بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفحہ پہاڑی پر چڑھ کر کے اپنا تعرف کروایا تعرف کیا کروایا لوگ مجھے پہچانتے ہو سارے لوگوں نے کہا ہاں ہمارے نبی نے کہا میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے سارے لوگوں نے کہا نہیں میں نے کبھی دھوکہ دیا ہے سارے لوگوں نے کہا نہیں میں نے کبھی کسی کے ساتھ دھوکے بازی کی ہے غدداری کی ہے لوگوں نے کہا نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعرف کیا تعرف کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں اگر میں تم سے کہوں کہ اس بہار پر جس پر میں کھڑا ہوں اس کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری بات مانو گے سارے کے سارے لوگوں نے کہا ہاں ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے اس لیے کہ کبھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے چالیس سال کا تجربہ اپنے پلکوں پر بٹھانے والے مکہ کے وہ تمام لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک جھوٹ بھی نہیں پکڑ سکے یہ ایسی شخصیت تھی لیکن پھر بھی جب آپ نے توحید کی بات کی سارے لوگوں نے انکار کر دیا ہم تو جھوٹ غیبہ چغلی ضغابازی دھوکہ ہماری بات کون مانے گا اس لیے اگر دعوت کے میدان میں کام کرنا ہے اپنی شخصیت کو نکارنا ہوگا میرے بھائیو اسی طریقے سے ایک دائی کو چاہیے کہ وہ خود عمل کر کے دکھائے کیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی صحابہ کو یہ حکم نہیں دیا تم یہ کرو تم یہ کرو تم نماز پڑھو تم روزہ رکھو تم زکاة دو تم صدقہ خیرات کو نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا نماز پڑھ کے بتایا سلو کمارائی تمونیو سلی اسی طرح نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھ کے بتایا آپ نے حج کر کے بتایا آپ نے جہاد کر کے بتایا حیث موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا لوگو اللہ کا حکم ہوا ہے فلا بستی میں ہم کو داخل ہونا ہے ان سے جنگ کرنی ہے ان کو بستی سے نکالنا ہے اس کے بعد ہم اس میں جائیں گے ان لوگوں نے کیا کہا موسیٰ ہم لڑنے وڑنے والے نہیں ہیں اِذَا هَا بَانْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِ لَا اِنَّا هَاُنَا قَائِدُونَ موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ہم یہیں بیٹھے رہیں گے اور کیا کہاں جب تک وہ ظالم لوگ اس بستی سے نہیں نکلیں گے ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کتنی تکلیف دی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا غزوہِ بدر کے موقع پر صحابہِ اکرام نے کہا ہے اللہ کے رسول آپ کا جو حکم ہو دیجئے ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں ہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا جاؤ تمہارا رب لڑو اے اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں گے ہم رات کی تاریکیوں میں سمندروں میں کود جائیں گے آپ ہم کو حکم دیں ہم برکی غیمات تک جائیں گے اے اللہ کے رسول آپ حکم دیں آپ کے سامنے ہم گردن کٹا دیں گے میرے بھائیو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل تھا کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جنگ میں بھیج کر کے اپنے گھر میں آرام نہیں کیا آپ خود جنگ میں تھے ساہر اکرام کہتے ہیں جنگ کے موقع پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگر سرکل بنا لیتے تھے اور نبی کی احفاظت کرتے تھے لیکن جب گھمسان کی جنگ ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اور پڑی ہی جرات کے ساتھ دشمنوں کے مقاملہ کرتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشے ہم پناہ لیا کرتے تھے یہ ہے نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ ہے قائدانہ صلاحیت یہ ہے ایک دائی کی صفات میرے بھائیو تم لوگوں نے آپ کی بات کو مانا غزوہ ہنے ان کے موقع پر جب سارے صحابہ تیتر بیتر ہو گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا نبی لا قذیب میں جھوٹا نبی نہیں ہوں میں عبد المطلیب کا بیٹا ہوں میں میدان سے بھاگنے والا نہیں ہوں اکیرے اپنے مقابلہ کیا تو ایک دائی کے اندر جرات و جوان مردی ہونی چاہیے حق بات بولنے کی صلاحیت ہونی چاہیے آئین جوان مردہ حق گوئی و بے باقی اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی میرے بھائیو جب علماء اکرام حق بات بولنا بند کر دیں گے تو فتروں کا دور شروع ہو جائے گا لوگ کیا سمجھیں گے لوگ کیا سمجھیں گے جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے میرے بھائیو اسی طریقے سے ایک دائی اور مبلد کو شاہیے کہ عملی میدان میں اپنے آپ کو آگے رکھیں اپنے آپ کو آگے رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں چودہ سو صحابہ اکرام آپ کے ساتھ میں ہیں حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک لیا گیا یہ سال عمرہ نہیں کر سکتے ہیں اگلے سال آئیے گا تین دن کے لئے آئیں گے تلوار میان میں ہوگی جنگ نہیں کریں گے میرے بھائیو یہ سب شرائع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر لیا صحابہ سے کہا اپنے جانور کو زبا کرو اپنے سر کو مڑاؤ یہی سے واپس جائیں گے چودہ سو صحابہ اکرام جو عمرے کے غرصے مدینہ سے چل کر آئے تھے کہا ہے اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں عمرہ کر رہا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں میں نے یہ بات صحیح کہی تھی اور میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال ہم کو عمرہ کرنا صحابہ اکرام غم میں نڈھال ہیں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو نہیں سن رہا ہے سر مڑانے کے لئے تیار نہیں جانور زبا کرنے کے لئے تیار نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا ہمارے وہ صحابہ جو ایک اشارہ عبر اوپر اپنی گردن کڑانے کے لئے تیار رہتے تھے آج بار بار میں ان کو کہہ رہا ہوں نہ کوئی جانور زباہ کر رہا ہے نہ کوئی سر مڑا رہا ہے معاملہ کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی غالباً حیط ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی کہا اللہ کے رسول بتائیے آج آپ اتنے غم زدہ کیوں ہیں صحابہ جو ہمارے ایک اشارہ پر اپنی گردنیں کٹانے کے لئے تیار رہتے تھے آج میں کہہ رہا ہوں اپنے جانور زباہ کرو اپنے سر مڑاو کوئی میری بات کو نہیں سن رہا ہے حیط ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول آپ لوگوں کو حکمت دیجئے آپ خود اپنے جانور کو زباہ کیجئے آپ خود اپنے اپنے سر کے بال اتروائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو زباہ کیا نائی کو بلایا اور آپ نے حلق کرانا شروع کیا نتیجہ کیا تھا چودہ سو صحابہ ایکرام اپنے جانور کو زباہ کر رہے ہیں اور اپنے بال اتروائے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ اپنے گردنوں کو کٹ دیں گے میرے بھائیو تقریر سے ممکن ہے نہ تحریر سے ممکن وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہیں میرے بھائیو اپنے کردار کو بلند کرو اپنے اخلاق کو بلند کرو آج ہمارے بہت سارے دعات اور مبلغین ہیں جو اخلاق میں کورے ہیں اخلاق میں بہت پیچھیں آپ کا ایمان مضبوط ہوگا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا آپ خود مضبوط ہوں گے لیکن اپنی زبان کو صحیح کیجئے اپنے اخلاق کو صحیح کیجئے اپنے کردار کو بلند کیجئے اس لیے کہ جو بد اخلاق ہوتا ہے اس کو لوگ ریجیکٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے نوجوان جب کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ اپنے سامنے والے کو اپنی بات منوا کے چھوڑیں گے یہ غلط ہے غلط ہے یہ بتانا آپ کا کام ہے سمجھانا آپ کا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے کی نہیں آج ہم میں سے جتنے لوگ بحث کرتے ہیں گفتگو کرتے ہیں بہت سمجھایا بہت بتایا لیکن ماننے کے لئے تیار دیں کہ کیا ہوا آپ نے سمجھایا نا آپ کو سباب مل گیا آپ نے بتایا نا آپ کو سباب مل گیا یہ حق آپ کو کس نے دیا کہ آپ اس کو زبردستی اپنی بات منوائیں ارے یہ حق تو نبیوں کو بھی نہیں ملا تھا یہ حق نبیوں کو بھی نہیں ملا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر دعوت و تبلیغ کرتے تھے اور رات میں تحجد میں قوم کی فراہ و بحبودی کے لئے دعا کرتے تھے لوگ آپ کی بات مانتے نہیں تھے آپ بہت ہی غمگین دہا کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں آپ کی غمگینی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اے اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس بنیاد پر کی لوگ آپ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں آپ نے بتایا آپ نے سمجھایا لیکن بہت سارے لوگوں نے نہیں مانا ہمارے نبی کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی ہے تو علوم علیہ السلام نے ساہے نو سو سال تک سمجھایا لوگ آپ کی بات نہیں مانے اور آپ چاہتے ہیں آپ بتائیں سارے لوگ آپ کی بات مان لیں پھر کون ہیں آپ کس نے دیا آپ کو یہ حق بتانا آپ کا کام ہے سمجھانا آپ کا کام ہے ہدایت دینا اللہ کا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو تحلیف جو آپ کے چچا جنہوں نے آپ کی بڑی خدمت کی تھی آخری وقت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے کمو پر اپنا کان لگ دیتے ہیں کہتے ہیں چشا دھیرے سے کلمہ پڑھ لیتی تاکہ میں اللہ کے سامنے حجت قائم کروں میرا چچا کلمہ پڑھ کے مرا تھا میرے بھائیوں ہمارے نبی چاہتے ہیں اور وہ چچا جس نے پوری زندگی آپ کی خدمت کی جس نے آہ اپنے بیٹوں کو نبی کے بستر پر سلا کر اپنے بیٹوں کے بستر پر نبی کو سلایا تھا تاکہ کوئی حملہ ہو ہمارے بیٹے مر جائیں لیکن نبی بچ جائیں جسم کا کوئی حصہ نہیں ہوگا جس کو پیار و محبت سے ابو طالب نے چوما نہ ہو میرے بھائیوں یہی ابو طالب ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بھتیجے میرے اوپر بہت پریشر پڑھ رہا ہے سارے لوگ مکہ کے تم سے ناراض ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں ذرا تم نرمی اختیار کر لو ذرا تم نرمی اختیار کر لو ہمارے نبی نے کہا تاہے چچا جان سن لو اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاد لاکر رکھ دیں اور یہ سوچیں کہ میں اپنی تبلیغ سے باز آ جاؤ اور اپنا مشن چھوڑ دوں اللہ کی قسم یہ ناممکن ہے یہ وہ چچا ہیں کہا تھا بیٹے جا جا بیٹے جب تک ابو طالب کی رگوں میں خون ہے کوئی تیرا بال نہیں بانکا کر سکتا یہ وہ ابو طالب ہے لیکن آخری وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بھی کلمہ نہیں پڑ سکے اور حالت کفر میں چلے گئے دنیا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غم ہوا بہت تکلیف ہوئی ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کو ہلاک کر دیں اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَحَدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَحْدِي مَنْ يَشَوْحَا اے اللہ کے رسول آپ جس کو چاہے ہدایت دے دیں یہ آپ کا کام نہیں ہے اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو ایک دائی اور مبلک کو چاہیے کہ سامنے والے سے گفتگو کریں بات کریں تو زور دبنا ڈالیں کیوں آپ کی بات مانیں حق بات بتانا آپ کا کام ہے ہدایت دینا ابھی بہت ساری باتیں تھیں لیکن چونکہ وقت کافی ہو گیا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جو بھی باتیں ہم نے سنائی ہیں اللہ رب العالمین اس پر عمل کرنے کی توفیق اِن آیت فرمائے مرکزی مسجد حدیث چار مینہ ٹرش بورڈ بینگلور کی جانب سے منقض ہونے والا یہ پروگرام جو پندرہ روزہ منقض ہوتا ہے جس نے اتنی بہترین بزم سجائی ہے آپ تمام لوگوں کو ایک اٹھا کیا علماء اکرام نے خطابات کیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ان کے خدمات کو قبول فرمائے دندگلی راجشہ وگلی ترقین آیت فرمائے جو حضرات بھی یہاں شریک ہوئے ہیں مرد حضرات خواتین حضرات بچے بوڑھے جوان میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کے عمر میں برکت اتا فرمائے رزق میں برکت اتا فرمائے حرام کمائی سے محفوظ رکھے حلال کھانے کی توفیق دے ہر طرح کی چھوٹی بڑی بیماریوں سے اللہ حفاظت فرمائے امتحانات کا وقت شروع ہو گیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو بہترین نمبراز سے کامیاب کرے ہماری چھوٹی بڑی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے اگر یہاں کوئی مریض ہے بیمار ہے چھوٹی بیماری ہو یا بڑی بیماری ہو اللہ تعالی تمام بیماریوں سے ہماری حفاظت فرمائے آج کی یہ مجلس منعقید ہوئی ہے جس میں آپ نے اپنا وقت دیا ہے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو زخیرہ آخرت بنائے میزان حسنات میں اس کو شامل فرمائے اور جو لوگ یہاں نہیں آسکے ہیں کسی مجبوری کی بنیاد پر آپ حضرات ان تک یہ پیغام پہنچائیں اور ان کو بتائیں اگلے پروگرام میں ان کو جوڑنے کی کوشش کریں پروگراموں میں پہنچیں ولما سے رابطہ رکھیں اس لیے کہ فتنوں کے وقت میں ولما سے رابطہ رکھنے سے انسان فتنوں سے محفوظ رہتا ہے اور فتنوں سے بچتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی چھوٹی موٹی کوششوں کو قبول فرمائے فتنوں سے اللہ تعالی محفوظ رکھے شر سے محفوظ رکھے اللہ جب تک ہم کو دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم برحمتی کا یا ارحم الرحمن آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ